جو ہماری پرانی تاریخ ہے اگل ہم اس تاریخ کو زندہ نہیں کریں گے یہ ملک زندہ نہیں رہے گا یہ ملک ہندو اسٹیت بن کر زندہ نہیں رہ سکتا دنیا کو دیکھو بسم اللہ کے گمبت میں رہتے ہیں شہوسینہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہندو اسٹیت رہے گا اور یہ ملک زندہ رہے گا ملک تقسیم ہوگا بتے گا چھوٹے گا اگر ملک زندہ رہ سکتا ہے سیکولار اسٹیت بن کر رہ سکتا ہے دیکھو جب ملک آزاد ہوا تھا اس ملک کے اندر کوئی اسٹیت عیسائی اسٹیت نہیں کی ملک کی آزادی کو ساتھ سال گزرے ہیں آج ہندوستان کی چار اسٹیت عیسائی اسٹیت ہے اور سب ملی ہوئی ہیں ایک چکا ارونہ چل ناغالین میزورم میگھاریا یہ چار اسٹیت ہیں اب عیسائی دنیا کی طاقت کو دیکھو انڈونیشیا مسلمان ملک ہے لیکن اس کے ایک حصے میں عیسائی اکثریت ہے تیمور کے علاقے میں ساری عیسائی دنیا لگی اور تیمور کو آزاد کرا کے انڈونیشیا سے الگ ایک عیسائی اسٹیت بنا دیا سودان کو دیکھو سودان ایک مسلم ملک ہے اس کے جنوب کے اندر ایک جگہ کچھ عیسائی زیادہ ہیں ساری عیسائی دنیا نے مل کر کے آزاد کرا دیا سودان کو پاٹ دیا وہ بے وکوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی چار اسٹیت ہندو اسٹیت کی غلاب بن کر کے رہے نہیں ہو جاتا اگر یہ ملک ہندو اسٹیت بنے گا ملک بٹے گا اور اگر چار اسٹیت عیسائی بٹیں گی کون ہے جو ٹیمن لڈوں کو بچا لے گا کون ہے جو آسان کو بچا لے گا ملک کے ٹھکڑے ہوں گے اگر ملک بچ سکتا ہے تو صرف سیکولر اسٹیت بن کر ہی بچ سکتا ہے ہمارا ایک نظریہ ہے ہم اس نظریے پر اتنے مضموط ہیں کہ ہماری آپ پہاڑ ہٹ سکتا ہے ہم نہیں ہٹ سکتے پیار و محبت کے بغیر ملک نہیں رہ سکتا وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جو کسی اقلیت کو نشانہ بناتے ہیں وہ خود بھی برباد ہوں گے اور وہ اپنے ملک کے دشمن ہیں ملک بھی برباد ہوگا جمعیت علماء ہنگ کا ایسا پلیٹ فارم ہے ہم اس پلیٹ فارم سے اسی آواز کو اٹھاتے ہیں ہم اس کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی سنوکار نہیں ہے کہ کون آدمی کس جماعت سے ہماری جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء خالص ایک مذہبی جماعت ہے ہم رفاہ عام کا کام کرتے ہیں جہاں مسیبت آتی ہے ہم وہاں مسلمان کی بھی مدد کرتے ہیں ہندو کی بھی مدد کرتے ہیں بنگال کے اندر توپانا جیا ہمارے ایک ایک ٹھین کے اندر صبح اور شام ستائیس ستائیس سو آدمی کانا کاتے تھے ہم نہیں پوچھتے تھے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائیت کون ہے ہمیں اس کے کوئی بھی اتنی مسیبت ہے انسان پر مسیبت آئیے ہم اس کی مدد کرتے ہیں سہارمپور میں آگ لگ گئی پورا کا پورا گاؤں اسی کے پاس پانی پینے کا پیالہ بھی نینے گیا ہم نے مدد کی اور اس طرح مدد کی ہر آدمی کی چاہے وہ مسلمان چاہے ہی نہیں دور ہم اس کی مدد کرتے ہیں ایک علماء کی ایک تاریخ ہے یہ بھی ایک مسئلہ تھا گریفتاری کو بہت وقت گذر گیا تھا مجھ سے گلزار صاحب نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کسی کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے لیکن پیسہ ہمیں چاہیے ہماری درخواست اگر منظور ہوگی سپریم کورٹ میں اگر منظور نہیں ہوگی تو پندرہ سولہ لاکھ روپیہ کا خرچ ہے اور اگر منظور ہو گئی شنوائی کے لیے تو ہم کو تقریباً سپریم کورٹ کے اندر میں نے گلزار صاحب سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے ہمارے جاہے ہماری جماعت تو فقیروں کی جماعت ہے ایک ہاتھ سے دیتے ہیں جس رہے ہاتھ ہاتھ کر دیتے ہیں چنانچہ بات چیت نہیں ہوگئی میں نے حاجی شمس الدین صاحب مرہوم سے کہا کہ حاجی ذات پیسے کا بنیادی طور پر آپ بن نبس کیجئے انہوں نے اللہ کی مغفرت فرمائے انہوں نے بالکل بنیادی چار لاکھ روپیہ دیا میں نے گلزار صاحب سے کہا کہ اب آپ بمبئی کے جو دولتمند لوگ ہیں ان کو جمع کیجئے اور یہ کہیے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے ہمیں اتنے سرمایہ کی ضرورت ہے مگر دولتمند آدمی تو بہت بزدل ہوتا ہے ان کے اندر ان حالات میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے جو لوگ آئے انہوں نے مدد کی وہ عدا کیا کچھ لوگوں نے جو نہیں آئے کچھ انہوں نے لیبون کیے اور یہ ہوا کہ گاڑی چل پڑے یہ اللہ کا فضل رہے کہ گاڑی چل پڑے آج بھی جمعیت علماء مہاراستر تیس سے زائد مقدمات کی پیروی کر رہی ہے بمبئی میں احمد عباد سے مادیدوں میں اور دوسری جبوں کے اوپر بعض جبوں کے فیصلے آ چکے بعض جبوں کے بات ہی ہیں کلکتے کے کیس تھے اور یہاں سے اس کی انداز ہوئی ہے اور لڑے جائے وہ بائیزت بری ہوئے ہیں میرے رائی حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں کی رہائی یقیناً خوشی کیجی ہے لیکن جو اصل سبب ان کے اوپر ظلم کا ہوا ہے وہ سبب اگر زندہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہے اس لیے کہ اس ظلم نے ایک شکل یہ اختیار کی کہ ان کو جیل میں کنچا دیا اگر اس پر قدغن نہیں لگے گی تو کل کو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پنسوں کوئی تیسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا اگر کامیابی ممکن ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لئے پالیسی اور راستے کو بتائیں کریں اگر وہ باردیاں جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہیں اگر ان کے دل کے اندر پھر کپرستی جرم ہے اور ملک کے لئے دشمنی ہے تو یہ ملک اس ملک وڑتے سے نکل سکتا ہے اس بہنچال سے نکل سکتا ہے ورنہ اس ملک کے لئے نکلنے کے راستے نہیں ہیں آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پھر کپرستی کا ننگا ناچ نہ ہو آج ختم ہو سکتا ہے جس طرح چالیس پچاس سال کے اندر پھر کپرستی اتوی ہے اگر اس کے خلاف ہے کہ جہاد مسلسل ہوگا تو یہ پھر کپرستی دور بھی ہو سکتی ہے پیار و محبت ہماری زندگی کے اندر رچا بسا ہے ہم ہمیشہ سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئیں اور ہمیں یقین ہے کہ پیار و محبت کے چلاف جلیں گے اور اگر نہیں جلیں گے اور پارتیاں اور حکومتیں اس کے لئے کام نہیں کریں گے تو یہ ملک زندہ نہیں رہستی ہے یعنیت علماء آپ کی ایک جماعت ہے جانی جماعت ہے میں آپ حضرات کے اس خوشی کے دن کے اندر شریک ہونے کے لئے آیا ہوں لیکن یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے میں نے گرزار صاحب سے کہا بھی آئے اور ہم بیٹھ کر سوچیں گے کہ یہ بچے جو اس وقت مقدمات کے اندر فسے ہوئے ہیں جمعیت علماء ہن آخری منزل تک ان کے ساتھ معامل بنی رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ بچے باعزت بری ہو کر نکریں گے پھر یہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء تو تمام کیسوں کو دیکھ رہی ہے میرے پاس جہاں سے بھی کوئی کیس آتا ہے میں گرزار صاحب کو پھول کرتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے اس کو دیکھے اور جو انداد ممکن ہے وہ انداد ان کی کیجئے اور الحمدللہ وہ سلسلہ قائم ہے اور یہ انداد بھی چلسی رہے گی پھر یہ تو ایک چیز ہے جمعیت علماء کا پھلے اکفار میں گلزار صاحب اور جمعیت علماء مہاراستر سامنے کھڑی ہوئی ہے لیکن اگر جمعیت علماء کے بھی خانوں کا ان کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں دا کہ جمعیت علماء مہاراستر کھڑی رہ سکتی ہے آج تک ایک کروڑ سے زیادہ روپیہ خرچ ہو چکا اور آخر تک پہنچ سے پہنچ سے کہاں تک چلتا ہے مسئلہ اس کو کوئی کچھ نہیں جانتا لیکن ان کی پھانچی کے اوپر روک لگائی جائے اور سی بی آئی سے پھر دوبارہ مفصل اس کی تحسیل کرائی جائے اور سپرین کورٹ نے اس چیز کو تسلیم کیا اور ان کے پھانچی روپ گئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سال دو سال دین سال چار سال لگ سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ دوبارہ تحقیق ہوگی اور اللہ چاہے گا تو وہ بری ثابت ہوگی جنہیں تو علماء کر رہی ہے جو کر سکتی ہے مختلف محاضوں کے اوپر کر رہی ہے